ٹھیک سے یاد کر کے مجھے بتانا تمہارے ساتھ میں ایک نئی دو نئی تین نئی ہزاروں بار ایسا ہوا ہوگا جب تمہیں کہیں نہ کہیں دل کی گہرائیوں سے یہ فیل ہوا ہوگا محسوس ہوا ہوگا کہ یار سب کچھ ختم ہو گیا اب کچھ نہیں ہو سکتا تمہیں اندر سے اندر سے ہارا ہوا محسوس ہوا ہوگا اور اگر یہ محسوس تمہیں نہیں بھی ہوا ہے تو تمہارے آس پاس جتنے لوگ ہوتے ہیں نا انہوں نے کبھی نہ کبھی تمہیں یہ احساس ضرور دلائیا ہوگا کہ یار تم ہار گئے ہو تم سے کچھ نہیں ہوگا تم اپنے جیون میں کچھ بھی نہیں کر سکتے سواگت ہے دوستو آج کے اس بہت ہی انٹرسٹنگ بہت ہی ضروری نیکسٹ اپیسوڈ میں جس میں آج ہم یہ ڈسکس کرنے والے ہیں کہ بھائی کون ہیں یہ لوگ جو تمہیں تمہاری زندگی کے لیے گائیڈ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں اپدیش دینے کے لیے چلے آتے ہیں بھلی وہ خود اپنی زندگی میں انسکسفل کے انہوں نے کئی سارے ہزاروں پلرز کھڑے کا رکھے ہو انہوں نے بھلے ہی اپنے لائف میں کچھ نہیں کیا ہو لیکن وہ تمہیں اپدیش دینے سے بلکل بھی نہیں چوکتے ہیں دوستو ایسا تمہارے ساتھ میں ہزار بار ایک نہیں ہزار بار ہوا ہوگا کہ یار جب تم نے فیل کیا ہوگا کہ یار اب کچھ نہیں بچا ایسا ہزار بار ہوتا ہے تمہارے ساتھ میں ہوا ہوگا کہ تم نے کسی کو دیکھا تم نے بہت فائیڈ بیک کر رکھا ہے تم نے بہت محنت کی اور اس کے بعد میں بھی جو تمہارا جو تمہارا result جو تمہارا outcome ہونا چاہیے تھا وہ تمہارے ساتھ میں as per as your expectation جو ہے نا جو تمہاری امیدیں ہیں اس پہ تمہارے result جو ہے وہ کھارا نہیں ہوترا یہ تمہارے ساتھ میں ہوا ہوگا لیکن میں ایک بات بتاؤں ایسا سب کے ساتھ ہوتا ہے ایسا تمہارے ساتھ بھی ہوا ہے اور میرے ساتھ بھی ہوا ہے لیکن آج پہلے میں چاہتا ہوں کہ تم نے پچھلے ویڈیو سے جو ہم نے special episode تمہارے لئے میں نے ڈالا تھا کل اس سے تمہیں کتنی inspiration ملی یہ میں چاننا چاہتا ہوں اور آج اس ویڈیو سے کتنا اپنے آپ کو connect کرتے ہو یہ ابھی تم مجھے یہاں پہ ہی بتاؤں چھیک ہے اب بات کرتے ہیں کہ یار میں کبھی کبھی سوستا ہوں کہ یہ کون سے وہ لوگ ہوتے ہیں یہ دنیا والے دنیا والے یہ کون دنیا والے ہیں یہ نہیں پتا لیکن یہ دنیا والے کون سے وہ لوگ ہوتے ہیں ہیں جو تم سے کہہ رہے ہوتے ہیں تم سے کچھ نہیں ہو پائے گا تم اپنے لائف میں کچھ نہیں کر پاؤ گے کچھ نہیں بن پاؤ گے پیچھے مڑ کے دیکھا جائے تو یار انہوں نے ہی اپنے لائف میں کچھ نہیں کر رکھا اور ویسے بڑی تاجب کی بات کبھی تم نے سوچا ہے ہم لوگ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یار ایسے لوگوں کی بات سن کر کے ہم لوگ خود کو ڈی موٹیویٹ کر لیتے ہیں خود کو ڈیپریشن کی اور ڈھیل دیتے ہیں خود اپنے آپ کو اندر سے ہارا ہوا محسوس کنے لگتے ہیں لیکن ہم لوگ ایک پلکلے بھی یہ نہیں سوچتے کہ یار وہ آدمی وہ مہان مہان لوگ جو ہمیں بڑے بڑے اُبدیش دے رہے ہیں یار وہ میری اچھا شکتی کے بارے میں میرے کیپبلیٹی کے بارے میں میرے انہوں کے بارے میں کیا پتا ہے ان کو میرے بارے میں کچھ بھی نہیں ڈی ایسے سمیہ پہ ہمیں اٹھانے کے لئے اکثر مجھ سے بہت سارے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ سر ایسے سمیہ پہ کیا کرنا چاہیے ایسے سمیہ پر میرے حساب سے کر کے دیکھنا بہت سکون محسوس ہوگا تمہیں دل کے گہرائیوں سے جب کبھی جب کبھی بھی نہ تمہیں کوئی ٹانٹ مارے کوئی کہے کہ تم سے کچھ نہیں ہو پائے گا تم کچھ نہیں کر پاؤگے you are just a failure تو تمہیں صرف ایک مسکراہت دینا ہے مڑو تھوڑا تھامو رکو اور ایک سمائل مارو اس کے طرف اس بندے کی طرف اور سمائل مارتے ہوئے یا تو اس کے مو پہ یا تو اپنے اندر میں inner source میں تمہیں یہ بولنا ہے کہ یار اگر میں ہاراوہ بھی ہوں تو میں صرف اسے محسوس کر رہا ہوں feel کر رہا ہوں اور جو کی feel کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے کیونکہ جو تم feel کرتے ہو اسی چیز سے تم fight back کر پاتے ہو اگر تمہارے سامنے میں کوئی چیز exist نہیں کرتا تمہارے سامنے میں کوئی چیز ہے ہی نہیں تو تمہیں اسے محسوس کیسے کرو گے اب ایک اور بات بھی ہے کہ ہاراوہ چیز کو یا ہار کو محسوس کرنا اور ہار جانے میں بہت بڑا فرق ہے تو بول رہے ہوگے کہ سر اب کیا بول رہے ہیں اب آج جب کیا کہنا چاہتے ہیں میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یار جب تم کو کوئی ایسے بھکواس باتیں بول رہا ہوگا نا تو تم کو ہارنا نہیں ہے تم کو اندر سے یہ آواز نکال کے بولنا ہے کہ یار میں تو وہ ہوں نا جو مجھے کوئی روک ہی نہیں سکتا اگر میری قسمت میں بولتے ہیں نا کہ دو روٹی ہے تو میں اسے گھزٹ کے لیا ہوں گا ہاں تو اسی طرح سے میں اپنی قسمت میں میرے اگر مارکس ہیں جس feel کے لیے بھی تم fight کر رہے ہو یا جس چیز کے لیے بھی تم کو تانے مارے جا رہے ہیں بس تم کو یہ سوچنا ہے کہ یار میں اس چیز کو کھیچ کے لانے کی capability رکھتا ہوں اب وہ الگ الگ لوگوں کے لیے الگ الگ parameter ہو سکتا ہے جیسے میں نے ابھی کہا کہ اگر میری قسمت میں دو روٹی ہے اب تم بول سکتے ہو کہ میرے قسمت میں اگر 75% marks ہے تو میں لے لوں گا اگر مجھے بننا ہے پائلٹ تو میں بن جاؤں گا یار اگر مجھے topper بننا ہے تو میں بن جاؤں گا تم روک نہیں سکتے کھڑے کر دو رکاوٹے جتنے کھڑی کرنی ہے جتنا چاہے رکنے کا جو دم لگا سکتے ہو لگا دو یار جتنا مجھے ڈھگی ٹھیل سکتے ہو ہار کی طرف جتنے مجھے ٹانٹ مار سکتے ہو تانے مار سکتے ہو مارو یار جتنا مارنا ہے لیکن جتنی بار مارو گے اتنا ہی بار میں اٹھ کر کے اُبر کر کے سامنے نکل کر کے ہوں گا اور جیادہ strong بن کر کے سامنے ہوں گا اپنے اندر میں یہ feel یہ gut feeling لانا ہے یہ feeling کیسے آتا ہے کیسے آتا ہے تمہارے اندر سے آتا ہے پتہ ہے ایسے لوگ کیسے جیتنے ہیں جب ہم انہیں جیتنے دیتے ہیں اگر تم ایسے لوگوں کو جیتنے نہ دو تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسے لوگ تم کو ہرا سکے یا تم ہار جاؤ ایسا ہو ہی نہیں سکتا جب کبھی بھی اور ایک ایک بہت ہی good منتر میں تم کو دیتا جب کبھی بھی تم کو ایسا لگے نا کہ تم ہارا وہ ہو ہار گئے ہو ہار محسوس ہو ہاں اور تم کو ایسا لگی that nobody is it me میرے سب میں کوئی نہیں ہے یار I'm alone I'm all alone میں ہو ہی نہیں existing نہیں کرتا ہوتا ہے ہوتا ہے ایسا ہوگا آج ہوا ہے پہلے بھی ہوا ہوگا اور future میں بھی ہوگا تم سب کے ساتھ ہوگا بڑے بڑے stars اٹھا کے دیکھ لو بڑے بڑے politicians اٹھا کے دیکھ لو اگر انہوں نے اچھائی دیکھی ہے تو گہرائی بھی دیکھی ہوگی گہرائی کی کھائی بھی دیکھی ہوگی اور پھر اپنے محنت کے دم پر انہوں نے comeback بھی کیا ہوگا یہ بھی تم نے دیکھا ہوگا صرف ہم لوگ دوسرے کی ہار دیکھتے ہیں جیت ان کا struggle ان کا fight back ہم لوگ دیکھنے کی اندیکھا کر دیتے ہیں ہم لوگ اس کو گوھر کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے اگر تمہیں جیت حاصل کرنی ہے نا تو اپنے اندر سے تمہیں کرنا ہوں گا کی یار میں بیچارہ نہیں ہوں کیوں مجھے تم بیچارہ بنانے پر تولے ہو میں بیچارہ نہیں ہوں جو تم مجھے لاچار بیچارہ ثابت کرنا چاہتے ہو نا وہ میں ہوں ہی نہیں تو اگلی بار تمہیں کیا کرنا ہے اگلی بار تمہیں یہ کرنا ہے میرے دوست میرے ساتھیوں اگلی بار تمہیں جب کوئی تمہیں نیچے دکھانے کی کوشش کرے نا just smile back and say single line this is my life i am the owner of my life اور میں کر سکتا ہوں تم مجھے من سکھاؤ یار میں کر لوں گا کیونکہ آج اگر میں تمہارے حساب سے چل بھی دوں تو ہو سکتا ہے کوئی دوسرا کھڑا ہوگا جو تمہارے دیئے ہوئے لائن کے اوپر میں کمنٹ مار کے چلا جائے گا تو مجھے کسی کا لائن نہیں سننا اور جب تک میرے بولتے ہیں نا کہ یار جب تک میں اندر سے نہ ہار جاؤں جب تک میں زندہ ہوں تو اب تک تمہیں فائٹ بیک کر سکتا ہوں نا جب تک میرے اندر میں ایک willpower ہے تو اپنی willpower کو نا strong رکھو اور اس willpower کو پانے کے لیے تمہیں صرف ایک یہ کرنا ہے کہ یار ایک schedule بنا لو ایک schedule بناو کہ یار میری life ہے میں جو کچھ کر رہا ہوں ایک plan کے ساتھ میں کر رہا ہوں ایک پورا میرا schedule ہے میں نے plan کیا ہے میرے کو ایسے کرنا میں ویسے کرنا ہے اب ہو سکتا ہے یار کی اس میں کچھ کمی رہ جائے تو کمی رہ جائے تو اس کمی پر افسوس کیسا تو جب کبھی بھی کوئی کمی ہو چھوٹے بڑے کچھ ہار ہو تو smile کرو مسکرہت لاؤ اپنے چہرے پر اپنے آپ کا پیٹ تپ تپ آؤ اوکے یار ہوتا ہے all is well all is well ہوتا ہے ہوتا ہے لیکن ہم جیت جائیں گے تو آج کا یہ episode میں نے تم سب ہی لوگوں کو dedicate کیا ہے i hope کہ تم لوگ اس episode سے اپنے آپ کو connect کر پا رہے ہوگے میری کوشش ہے کہ میں تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ motivate کر سکوں تمہارے تم جس بھی field کے لیے feedback کر رہے ہو اس چیز کے لیے میں تمہیں motivate کر سکوں یہ میری چھوٹی سے کوشش ہے تو connect کتنا کر پائے یہ مجھے بتانا کیا issues ہیں کیا problem ہے اسے جہو share کرنا اور اگر پسند آتا ہے یہ ویڈیو تو like کرنا share کر دینا گلتے نیکس سوڈیو میں